موسیقی اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روح ایمان نور رمضان موسیقی السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور بلکم بیک ٹو مائی نور ککنگ ولوگ کیسے ہیں؟ جی آپ سب لوگ ہفتہ ہوئی آپ لوگ خیرت ساؤں گے تو ہم جلدی جلدی سپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے فرائی پین میں آئل شامل کیا ہے چار کپ کے قریب اور یہاں پر میں نے لیا تھا مون اور مسور کی دال ایک کپ میں نے مون کی دال لی ہے اور ایک کپ مسور کی دال لی ہے جنہیں میں نے سہری کی ٹائم اچھی طرح سے پھولا دیا تھا ابھی ہو رہے ہیں زہر کے ٹائم جنہیں میں نے اچھی طرح اس گرائنڈ جگ میں ون ٹی اسپون پانی شامل کر کے اس طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے ہز بے ضرورت سوالٹ آپ اپنے اکوارڈنگ ون ٹی اسپون سوالٹ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے کریں گے اچھی طرح سے فرائے جب آپ اسے اچھی طرح سے پیس لیں تو آپ نے مزید اسے ایک گھنٹے کے لیے فریز میں رکھنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی ٹپ کہ اگر آپ اس طرح سے پکوڑوں کو فرائے کریں گے تو آپ کے پکوڑے ضرور پھولیں گے اور بہت زیادہ اچھی طرح سے نرموں ملائم اور بہت زیادہ اندر سے سوفٹ ہوں گے اور اوپر سے بلکل پھولے پھولے ہوں گے بلکل بزار جیسے جیسے آپ بزار میں دہی بلے کھاتے ہیں اسی طرح آپ اپنے گھر پہ بنائیں اور دہی بلوں کو نوش فرمائیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوں تو یہ میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے دال کو گرائنڈ جگ میں اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک گھنٹے اسے فریز میں ضرور رکھنا ہے تاکہ اس کا ریزلٹ اور زیادہ اچھا ہے اگر آپ اسے افتار کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ سہری سے دال کو پھولا لیں اور تقریباً زوہر کی وقت ایک بجے کے ٹائم آپ نے اچھی طرح سے اسے پیس نا ہے اور تین بجے تک آپ نے اس کے دال کو فریز میں رکھنا ہے اور جب آپ اسے اچھی طرح سے فرائے کریں تو ایک بال میں آپ نے سپریٹ سے پانی لے لینا ہے etas جب آپ فرائے کر رہے ہیں تو آپ نے اس بات کو خیال لکھنا ہے جب ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے گولڈن کس کہلر آجا ہے تو اسی طرح دوسرے سائیڈ آپ نے پلٹ دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریزلٹ کتنی زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ پھلے پھلے یہ دہی بلے بنے ہیں یہ دہی کے بلے بنے بہت زیادہ پھلے پھلے بنے ہیں اور اس طرح آپ کو مارکٹ میں بھی نہیں ملیں گے تو بلکل اسی طرح آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا اور یہاں پر مزید ہم دہی بلے کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم پھلے 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 پھ آپ نے بلکل اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے آپ نے اسے فرائی کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے فرائی کرنے کے بعد جو آپ نے سپریٹل پانی رکھنا ہے اس میں آپ نے یہ شامل کرتے جانا ہے تاکہ ہمارے بلے اچھی طرح سے جو دہی بلے کے جو یہ پکوڑے ہیں وہ اچھی طرح سے اور مزید پھول جائیں اور یہ بہت ہی زیادہ کالیسٹرول فری ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ سہت کے لئے اچھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ فرائی کر رہے ہیں یہ سارے آئل آپ کے پانی میں نکل جائیں گے اور آپ کے صرف بلے ہی جو آپ نے دال کی بنائے ہیں وہ رہ جائیں گے تو یہ بلکل جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت ہی زیادہ مزیدار سی ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ یہ رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ہم شوق سے کھائی جاتی ہے اور عید میں بھی ہم یہ بہت ہی زیادہ شوق سے بناتے ہیں لیکن رمضان کی دستخان میں ہم یہ ضرور ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو نیو نیو ٹرائ کرتے ہیں اور اپنے دستخان میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں تو یہاں پر پکوڑے ہو گئے تھے ریڈی سارے تو اب ہم اسے پانی میں شامل کر دیں گے دوبارہ تاکہ یہ اچھی طرح سے کھل جائے اور جیسے سے جالتے جائیں گے ویسی ویسی آپ نے اسے ڈھک کے رکھتے جانا ہے کیونکہ تاکہ یہ کھلے رہیں گے تو اس میں کوئی مٹی وغیرہ نہ چلے جائے تو آپ نے بلکل ان ساری چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اسے ڈھک کے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھلے پانی میں تو یہ بس لاز کے پکوڑے رہ گئے ہیں اسے بھی ہم جلدی جلدی سے فرائی کر لیتے ہیں اور بس دس منٹ کی بعد ہم اسے دیکھیں گے سارے پکوڑے ہو گئے ہیں فرائی سے ہم ڈھک کے رکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دہی کی جانب جب تک ہمارے پکوڑے پانی میں پھل رہے ہیں تب تک ہم نے ایک سیپریٹلی باون میں دہی کو نکال لینا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کیجی کی قریب دہی اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں فور ٹی سپون کی قریب شگر اور ون ٹی سپون بھر کر میں اس میں سوالٹ شامل کر رہی ہوں اب سوالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ استعمال کیجئے میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ استعمال کر رہی ہوں ون این ہاف ٹی سپون میں نے اب اس میں سوالٹ کے استعمال کیا ہے تو یہاں پر ہم اچھی طرح سے دہی کو گھول لیں گے اور اب لائٹ لائٹ سے آپ نے پریس کرنا ہے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں پکوڑوں کو آپ نے لائٹ لائٹ سے اس طرح سے پریس کرنا ہے جب آپ لائٹ لائٹ سے اس طرح سے پکوڑوں کو آپ پریس کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو اس میں جس اوائل سے آپ نے فرائی کیا تھا وہ اوائل پانی کے اندر جال جاتا ہے تو یہ بلکل ہی ڈائیٹ فری ہے جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ لطفاندوکس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور کیونکہ یہ کالیسٹرول فری ہے تو یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو یہاں پر ہم نے سارے پھلگیوں کو نکال لیا ہے پانی کے باؤل سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی زیادہ پھلے پھلے ہیں لاسٹ میں میں آپ کو اسے توڑ کر بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنے ہی زیادہ نرموں ملائم ہیں اب ہم اسے ون بائی ون کر کے باؤل میں شامل کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں ضرور اپنے گھر میں بنایا کریں اور اپنے گھر والوں کا موٹ ضرور چینج کریں اور اس طرح سے آپ نے چم منس لینا ہے اور دہی کے اندر اس طرح سے پکڑوں کو ڈپ کرنا ہے اور یہاں پر میں اس کے اوپر سے شامل کروں گی اپنے گھر کی ہوم میٹ گرین چٹنی کی بہتی مزیدار میں نے گرین چٹنی کی ریسپی اپنے چینل پر شیئر کیا ہے وہاں سے آپ جا کر گرین چٹنی کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے گھر پر گرین چٹنی ریڈی کی ہے تو آپ وہ بھی گرین چٹنی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ میری گرین چٹنی کی ریسپی ضرور ٹرائی کریں آپ کو وہ بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہاں پر میں نے گرین چٹنی کو اچھی طرح سے لگا دیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اوپر سے ٹیماتر کےچپ یہاں پر میں نے سمپل ٹیماتر کےچپ اس کے اوپر سے اس طرح سے شامل کیا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ یونیک لگیں اور بلکل بزار جیسے لگیں تو یہاں پر آپ کے ریڈی ہیں بزار جیسے دہی بلے اور اوپر سے اب میں اس میں شامل کروں گی اپنے گھر کا ہوم میٹ چاٹ مسالہ پاوڈر ون ٹی اسپون کے قریب ون ٹی اسپون کے قریب آپ نے چاٹ مسالہ پاوڈر شامل کرنا ہے اگر آپ کو چاٹ مسالہ پاوڈر نہیں شامل کرنا ہے تو وہ بھی آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ہے اور یہاں پر زبردست مونگ مسور دال کے دہی بلے ریڈی ہیں جو آپ کے گھر پر موجود ہوتے ہیں مونگ مسور کی دار اسی سے آپ یہ دہی بلے مزدار سے بنا سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اب ہمیں سے نکالتے ہیں پلیٹ میں کیونکہ اب ہو گیا ہے افتاری ٹائم تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے ہی زیادہ سوفٹ ہیں اور اس کی دہی بہت ہی زیادہ اچھی ہے اس کو آپ ٹرائ کریں آپ کو ضرور اس طرح سے لگے گا کہ یہ آپ باہر کے کھا رہے ہیں یا آپ نے گھر میں ریڈی کیا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی ریسپی بنائیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ کتنے ہی زیادہ سوفٹ ہیں فوراں سے ہی یہ کٹ گئے تو یہی پہ ہم اپنا ولوگ اینڈ کرتے ہیں امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ یا بگ